ہیلو یورز آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ بچوں میں جو پیدائشی ہرنیاں ہوتے ہیں اس کو اکثر ایک کامن پویسٹن ہے پیرنس کا بہت وریڈ ہوتے ہیں کہ اس کا آپریشن کپ کرانا چاہیے ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتے ہیں but they can not find this answer آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بہت ہی ہے کہ بچوں میں دو کامن ہرنیاں ہوتے ہیں جو پیدائشی ہو سکتے ہیں ایک تو ناف والی جگہ پہ ہرنیاں ہوتا ہے جس جگہ پہ ہرنیاں ہوگا اس کو امبلیکل ہرنیاں بولتے ہیں دوسرا ہرنیاں کی وریٹی جو بچوں میں سنس برث ہو سکتی ہیں وہ ہے انگوینل ہرنیاں رائٹ سائیڈ کا یا لیف سائیڈ کا جسے نلو مالا ہرنیاں بھی بولتے ہیں اس کا یہ ہے کہ دونوں ہرنیاں سنس برث ڈائیگنوز ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پیشنٹ کیونکہ یونگ ہوتا ہے وہ اپنے سمٹمز خود نہیں بتا سکتا تو یہ ہرنیاں بکم پرومیننٹ آن پرائنگ آر سریننگ پاسنگ سٹول اس کنڈیشنز میں جب بچہ روتا ہے بہت زیادہ دودھ کے لئے روئے یا پوک کی وجہ سے روئے تو یہ ہرنیاں پرومیننٹ ہو جاتا ہے یہاں کا ہرنیاں ہو جا یہاں کا ہرنیاں ہو اب ان امبلیکل ہرنیاں اور انگوینل ہرنیاں میں ان کی جو اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بچے کی والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہرنیاں جو امبلیکل ایک تو ہرنیاں ہوتا ہے اس کو کب اپریٹ کرنا چاہیے یہ ہرنیاں خود و خود واپس اپنی نارمل پوزیشن میں یہ آجاتا ہے کیونکہ یہ سکاٹریکس اس کو بولتا ہے یہ ایک سکار ہوتا ہے یہاں سے جو وینز اور آرڈریز نکلتی ہیں نارے نکلتی ہیں جو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو یہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے اس خون کی ویسلز جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے دی رہا ہوتا ہے جب پیدایش ہوتی ہے تو یہ نارکار دی جاتی ہے تو یہاں پر ایک زخم سا ہوتا ہے کیونکہ ہیل ہو جاتا ہے کچھ پیشنٹ میں کچھ بچوں میں پیدایش کے وقت یہ سکار بڑا رہ جاتا ہے اور اس میں امبلکس پھولی بھی محسوس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بچہ جب روتا ہے تو اس میں سے اندریاں باہر آ جاتی ہیں یا پیچر بھی باہر آ جاتی ہیں جس کو اومینٹم بولتے ہیں تو یہ والا ہرمیاں اس کو آپ نے ایک ٹائمنگ اس کی ہے اس کو چار سے پانچ سال تک ویڈ کرنا ہے کیونکہ یہ رنگ بہت بڑی ہوتی ہے اس میں ہنسنے کی چانسز بہت کام ہوتے ہیں اور چار سے پانچ سال کے عرصے میں یہ واپس اپنی نارمل پوزیشن میں آکے ایک سکار سا ہوتا ہے جو ہیل ہو جاتا ہے اور اس کو اپریٹ کروانے کی ضرور نہیں ہوتی تو میسیج فار پیرنسز اگر تو یہ امناف والا ہرمیاں ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنس کو ویڈ کرنا چاہیے یہ کوئی اپنا ڈیجلس نہیں ہوتا اور چارل سٹار کی عمر میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے جہاں تک بات میں یہ نلو والا ہرمیاں ہیں جو انگوینل ہرمیاں ہوتا ہے یہ بھی پیدایش کے وقت ہوتا ہے اور اس میں جو یہ ہرمیاں بنتا ہے اس میں بھی قائم کے وقت پتا چلے گا لیکن اس کا کیونکہ oblique course ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ یہ ہرمیاں پیٹ میں سے نکلے گا پھر پیٹ کی دیوار میں سے پڑا سا ٹریول کرے گا پھر یہ باہر گولیوں میں آتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے یہاں پہ جو یہ ہرمیاں بنتا ہے یہ والا ہرمیاں کبھی ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو آپریٹ نہ کریں انگوینل ہرمیاں جو بچوں میں ہوتا ہے جو سنس بارس ہوتا ہے اس کا آپریشن آپ نے ویٹ نہیں کرنا اس کا آپریشن کیونکہ یہ چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس چھوٹے سراخ میں اگر خانسی کے وقت پرائیل کے وقت یا ویسے سٹریننگ کے وقت یہاں سے انتریاں آکے اس میں خانس جائیں تو پھر there are chances that these ہرمیاں could strangulate اور اس میں جو گٹ ہوگی وہ گینگرینس ہو جائے گی اس ہرمیاں کے لئے آپ ایک مہینے کا ہے چاہے دو مہینے کا ہے جب بھی ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کو آپ نے اپریٹ کروانا ہے اور اس کے لئے آپ نے ویٹ نہیں کرنا major differences جو لافالہ ہرمیاں ہیں اس کے لئے آپ نے چار سے پانچ سال تک ویٹ کرنا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ جو انگوینل ہرمیاں ہیں اس کے لئے آپ نے ویٹ نہیں کرنا اس کے لئے کبھی کسی آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں پیرنٹس اور ان کو کہتے ہیں یہ ہرمیاں ہے ٹھیک ہو جائے گا کبھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ آپریشن سے ہی ٹھیک ہوگا اس کے لئے ٹائم کوئی نہیں ہے اس کے لئے آپ نے ویٹ نہیں کرنا تو یہ آج جو ہم نے اس کے ٹائمیں دسکس کرنی تھی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اور ان دو پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے ذہن میں کوئیسٹن ہے اور اگر آپ کوئی اپنے کوئی اپنے کوئی اپنے شکریہ شکریہ شکریہ